سموک کا خطرہ بڑھنے لگا ساتھ نومیمبر سے تمام بھٹا جات بند کرنے کا اندیا ڈیپٹی ڈریکٹر محولیہ زفر اقبال کا سموک کا سبب بننے والے ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان محاول پور میں تین سو ستنہ بھٹا جات کو فوری زگزگ ٹکنالوجی پر منتقل کرنے کی ہدایات مدر ملتان بستی ملوک میں ٹائٹ جلانے والے پلانٹ کے خلاف کا روائی مالک نے زکنانہ طور پر پلانٹ بند رکھنے کے حوالے سے بیانے حلفی دے دیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا بہاول پور کا دورہ آرمی چیف کو آپریشنل تربیتی اور انتظامی معاملات پر بریپنگ دی گئی آرمی چیف نے سنائپرز کی تربیتی مرشکیں بھی دیکھی آرمی چیف نے جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند مورال کی تعریف کی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ مستقبل کے میدان جنگ کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید تربیت زندگی کا حصہ ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے سولجر کلوب بہاول پور کا افتتاب ہی کیا بہاول پور میں تیس کروڑ کے لاغت سے ریلوے سٹیشن کا افتتاب افاقی بدل ریلوے شیخ رشید کی روحی سے گفتگو اپوزیشن حکومت کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکے گی مارچ میں سنیٹ الیکشن کروانے کا اندیا بولے اپوزیشن کے گجنامالہ جلسے سے کوئی خوف نہیں جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے لیکن کوئی کہہ رہا ہے ہم دسمبر میں جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے ہم جنوری میں جا رہے ہیں بھائی جان ہم نہیں جا رہے ہیں ہم پکے آئے ہیں پہنچ سال کے لیے انشاءاللہ تعالی عمران خان کی اجازت بچھڑنے والے وکلا کے خلاف کو پور نہیں کیا جا سکتا سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کا ملتان میں تازیتی ریفرنس میں وکلا سے خطاب بولے رہلت کرنے والے وکلا کے بار کے لیے فدمات قابلتہ چیف ہیں ہم این آر او نہیں چاہتے اگر این آر او چاہتے تو عدالتوں میں کیوں پیش ہوتے بہاول پور میں ترقیاتی کام ہوں کے مکمل تین نئی ترقیاتی اسکیموں کے منظوری دے دی گئی کمیشنر آسیب اقبال کی سربراہی میں ویڈیو لنک کے جلاس ہوا اڈوین بھر کے ایک سالس جاری ترقیاتی منصوروں کا جائزہ لیا گیا ڈی سی بہاول پور ڈی سی رحمیہ خان ڈی سی بہاول نگر کی شرکت کمیشنر کے تمام منصور بروقت مکمل کرنے کی ہدایت وزیراعظم پنجاب سردار عثمان گزار کی کاوش دراغاز خان میں ترقیاتی منصوروں کا جال بچھا دیا گیا ساڑھے چار عرب روپے کی لاغت کا کارڈیالوجی اسپتال منصوبے پر کام جاری جون دوہزار بائیس تک منصوبہ مکمل ہوگا اسپتال سے بلوچستان اور خیبر پکتونخہ کے مریضوں کو بھی فائدہ ہوگا ملتان واسا کے دن پھر گئے سبائی حکومت نے نو کروڑ پے کی خصوصی گرانٹ کی منظوری دے دی ملازمین کو تنخواہوں کنٹریکٹرز کو بکایا جات اور بل ادا کیا جائیں گے موطل کیا جانے والے ڈریکٹر ایڈمن اینڈ فینانس موسیٰ خان کو بھی بحال کر دیا گیا ملتان کے باسیوں کے لیے خوشخبری اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے سٹورٹس پر جانے کی ضرورت نہیں یوٹیلیٹی سٹورٹس کی جانب سے موبائل وینز کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا موبائل وینز کے ذریعے شہریوں کو آتا دالیں شاول اور مختلف اشیاء کی پراہ میں یقینی ہوگی ملتان ہار ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کے جانب سے ڈریکٹر کالجز کے خالی اسلامیوں پر تائناتیاں پرنسپل ڈاکٹر فرید ڈریکٹر کالجز ملتان تائنات اسوسیٹ پروفیسر گورنمنٹ پوسٹ گیجوٹ کالج بہاولپور محمد ابراہیم ڈریکٹر کالجز بہاولپور پرنسپل گورنمنٹ عملدار حسین کالج شیخ فیاض احمد کو ڈریکٹر کالجز دیڈی خان لگا دیا گیا اور محمد احمد سیال کو ڈریکٹر کالجز سرگوزہ لگا دیا گیا محکمہ صحت مظفرگر میں تبدیلیاں سی او ہیلتھ ڈاکٹر فیاض کرین لغاری کا تباتلہ کر دیا گیا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپطال مظفرگر کے ایم ایس ڈاکٹر مہار اقبال کو سی او ہیلتھ کا چارج دیویا گیا ڈاکٹر کازن کو ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر کا اضافی چارج دے دیا گیا ملتان میں جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کے زلائی عمران کا انتخاب مکمل ڈاکٹر سفدر حاشمی دوبارہ زلائی امیر جماعت اسلامی ملتان بن گئے بہاول پور کے لیے سید دشان اختر اور بہاڑی کے لیے سید جاوید اختر زلائی امیر منتخب مزفرگر بہاولنگر رحمیہ خان اور دیگر اضلاع کے لیے بھی عمران کا تقادل کر دیا گیا بہاولنگر میں ڈسٹرک ایمرجنسی ریسوانس کمیٹی کا اجلاس ایڈیشنال ڈیپٹی کمیسٹر ریوینیو سیفولا ساجد کہتے ہیں زلہ بھر میں ڈنگی کابو میں ہے ٹرائول ہسٹری سے منسلک ڈنگی کا صرف ایک کیس رپورٹ ہوا ماریزہ نے ڈنگی کو شکست دے کر سہتیا بھی حاصل کر دی ویفاقی پارلیمانی سیکٹی کامل چوزب کی وائز تانسلر اسلامی یونیورسٹی سے ملاقات یونیورسٹی بسوں کا روٹ احمد بور تک بڑھانے کے لیے غور وی سی اتھر محبوب نے سب کیمپس کے قیام اور بسوں کے تلانے کا اعلان کر دیا ملتان کے شہری مہر فیصل کی جانب سے کراچی سے خنجراف پاس کا پیدل سفر نوجوان پچیس دن میں پیدل سفر کرتے ملتان پہنچ گیا واغ کو پیسفل واغ کا نام دیا شہری فیصل کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد پاکستان آرن پورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرنا ہے پاکستان کی وائکرز کمیونٹی نے خوب سپورٹ کیا یوم تحفظ سفید چھڑی کا عالمی دن ملتان کرکٹ گراؤنٹ میں تقریب ہوئی ڈیپٹی کمیشنر کا ملتان میں نابینا افراد کے سپورٹس ایونٹس کرانے کا اعلان ملتان میں محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر کے جانب سے تقریب ہوئی نابینا بچوں کی جانب سے مہمانوں کا استقبال کیا گیا ٹیبلوز پیش کیے گئے ساتھ کا باب میں بھی تقریب ہوئی پاکستان ڈیسیبل فانڈیشن کی جانب سے سفید چھڑیاں تقسیم بسارت سے محروم افراد کو کمبل بھی دیے گئے ادھر لئیہ میں سوشل ویلپیر کے ذریعہ تمام تقریب ہوئی ڈیپٹی کمیشنر اسفرزیا کے شرکت جبکہ سرگولہ سپورٹس کمپلیکس میں بسارت سے محروم افراد کے ازناس میں بھی تقریب ہوئی رحیم یا خان کے گورنمنٹ وکیشنر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین میں امتحانات شروع بیوٹیشن، ٹیلرنگ اور کمپیوٹر کے کورسز کے ٹیسٹ لیے جانے لگے بیوٹیشن کورس میں دلہن بنانے کا مقابلہ دلہن کے بال بنانے کا انداز اور آنکھوں کے میک اپ کے خصوصی نمبر سامنے